مہترم ناظرین سب سے پہلے میں آپ کے استقبال کرتا ہوں پروگرام میں یہ ہمارے رمضان کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے کورس ہے جس میں انشاءاللہ ہم رمضان کے حوالے سے فضائل کا بھی احاطہ کریں گے اور رمضان میں پیش آنے والے مسائل کا بھی احاطہ کریں گے کل کے درس میں بہت تفصیل سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان کیونکہ ہمارا شوق ہے رمضان کیونکہ ہماری محبت ہے تو رمضان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے گی رمضان سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ بندہ ابتدا ہی سے رمضان کا انتظار کرنا شروع کر دے اور رمضان کا انتظار اگر واقعی اس کا سچا ہے تو وہ رمضان کی تیاری شروع کر دے گا اور جب ہم رمضان کی تیاری شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیونکہ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کیونکہ مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ایمان والے بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ برکتیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں زیادہ سے زیادہ ثواب اپنی جھولی میں سمیٹ سکوں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو رحمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو برکتوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے آپ کی جھولی کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو لا محدود ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں تو لا محدود ہیں رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ان برکتوں کو سمیٹنے کے لئے ہم اپنی جھولی بڑی کر لیں وہ ہمارا کاسا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹتے ہیں وہ برطن وہ کٹورا وہ بڑا کر لیں تو وہ جو اللہ اقبال رحمہ اللہ قبلہ تیارہ سے ایک شیر ہے نہ ہو کفایت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری وفورِ گل ہو اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا کی جو گلچی ہوتا ہے گل کو چننے والا اس کو کفایت شعار نہیں ہونا چاہیے کی بس اتنے بہی میں اقتفا کر لوں وفورِ گل ہو اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا اگر پھولوں کی کسرت ہے چمن میں تو سمیٹنے والے کو چاہیے کہ اپنا دامن بڑا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بادش ہونے والی ہے رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آمال کو اپنے دل کو اپنی نفس کو اپنے کردار کو بڑا کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کے لئے اور وہ دونوں طرح سے ہونے والی چیزیں ایک تو یہ کی جو روزے کے رمضان کے فضائل ہیں ان کا ہم اعادہ کریں ان کو ہم دھورائیں دوبارہ تاکہ ہمارا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وہ ایمان ہمارا پھر سے پختہ ہو جائے ایک اس کا رینیویشن ہو جائے اور مسائل کا بھی ہم احادہ کر لیں رمضان کے حوالے سے جو مسائل ہیں کیونکہ روزے اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوں گے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کے مطابق رکھے گئے ہو تو دونوں چیزوں کا احادہ انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر کریں گے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے جڑ چکے ہیں رمضان کی اس کورس میں تو اس کے نوٹ جو ہے ویب سائٹ سے آپ حاصل کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہباب کو اپنے رشتہ داروں کو آج یہ دوسرا دن کورس کا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پانچ دن ہم یہ کورس میں پانچ دن میں مکمل کریں گے تو خود بھی جڑیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ہباب کے ساتھ بیٹھیں تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی کوئی بھی عورت کوئی بھی جوان و بزرگ محروب نہ رہنے پائے یہ ایک سورہ توبہ کی بڑی پیاری آیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہی آج کے ہماری اس درس کا آغاز کرے ہم ولو اراد الخروجہ لا عدلہ عدہ یہ اصل میں منافقین کے بارے میں غزوے طبوک کے موقع پر یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان منافقین کا ارادہ ہوتا جہاد پر نکلنے کا غزوے طبوک میں جانے کا تو پہلے سے اس کے لئے تیاری کر کے رکھتے یعنی جب نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بندہ اس کے لئے تیاری کر کے رکھتا ہے تو یہی معاملہ نہیں صرف جہاد کا نہیں نمازان کا نماز کا روزوں کا سب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا آغاز ہونے سے پہلے ہی بندہ خود کو اس کے لئے تیار کرتا ہے نماز میں بھی جو پختہ نمازی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نماز میں آنے سے پہلے خود کو تیار کر کے رکھنے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اذکار میں مشکول ہو جاتے ہیں نوافل کی پابندی کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں نماز کا تو اور دیکھیں وہ نماز سے بھی جو کیونکہ ایمان والے بندے کو محبت ہے نا تو وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایمان والا بندہ جو ہے وہ نماز کے شوق میں اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا رہتا ہے یعنی وہ لوگ جن کو عرش کے سائے کی نیچے جگہ ملے گی ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا جس کا دل اٹکا رہے مسجد کے اندر لگا رہتا ہے لٹکا رہتا ہے مسجد کے اندر تو ایسے ہی رمضان کا بھی اگر شوق ہوگا تو رمضان میں دل اٹکا رہے گا رمضان کا انتظار بندہ کرے گا اور انتظار اگر سچا ہے تو وہ رمضان کے لئے تیاری کرے گا اور یہ ہمارا جو کورس ہے اسی تیاری کی تمہید ہے ہم کو بھی آپ کو بھی رمضان کے لئے تیار کرانا ہے آپ ایک حدیث اللہ تعبی صلی اللہbelsہ علیہ وسلم کی مشہور آپ نے سنی ہوگی کی رمضان میں افطاری کرانے کا ثواب جس نے روزہ رکھا ہو اس روزہ دار کو افطاری کرانے کا ثواب روزہ دار کے عجر کے برابر یعنی کہ کسی روزہ دار کو عجر کرا دیتے ہیں تو اس روزہ دار کا عجر افطار کرانے والے کو بھی مل جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر روزہ دار کو افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے تو ایک روزے دار کو روزے کے مسائل بتا دینا اس کے فضائل بتانا اس کو روزی کی طرف لے کر آنا اس کے روزے کو روزہ بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا لہٰذا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ ہم اپنے روزے کو حقیقی اسلامی روزہ بنا سکیں جیسا کی روزہ ہونا چاہیے تو آپ جو اس میں شریک ہیں آپ سے گزارش کی جاری ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کورس میں شرکت کی دعوت دیں جو لنک آپ کو ملا ہے وہ لنک دوسری لوگوں تک بھی فارورٹ کریں اب ہم یہاں ابتدان جو ہے وہ ایک چیزوں کو سیکھنے کا شریعت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دین کے کسی مسئلے پہ ہم گفتو کرتے ہیں اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پہلے اس کے جو لغوی اور استلاحی دیفنیشن ہوتی ہے تعریف اس کو سمجھ لیتے ہیں اس لغوی اور استلاحی تعریف کو سمجھنے سے اس عبادت کی حقیقت کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے لغت میں بھی اور شریعت کی استلاح میں بھی روزہ کے جو لفظ ہے عربی میں اس کے لئے سوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے سواد واؤ اور میم اور سوم کا عربی میں معنی ہوتا ہے الامساک انشی و ترکولہ کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو ترک کر دینا روزہ کا اصل روزہ میں جو معنی پائی جاتا ہے وہ چھوڑنے کا ترک کرنے کا اور رک جانے کا معنی پائی جاتا ہے چھوڑنے کا معنی پائی جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ تعالی نے ان کو خاموش رہنے کے لئے کہا وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو لے کر کے آئیں اور لوگ سوال کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہا انی نظرتلی رحمانی سوما کہ میں نے اللہ تعالی کے لئے روزہ کی نظر مانی تو روزہ سے وہاں مراد سوم سے وہاں مراد میں گفتگو نہیں کروں گی خاموش رہوں گی تو کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو ترک کر دینا سوم کے اندر اصلاً دیفینیشن جو اس کا ہوتا ہے یعنی ڈکشٹری میں جو اس کا معنی ہوتا ہے لیٹریلی معنی وہ ہوتا ہے رکنا ترک کر دینا کسی چیز کو چھوڑ دینا اب یہ اسطلاح میں بھی کیونکہ یہی معنی پائے جاتا ہے جو روزی کی اسطلاح ہے ایک ٹرمنالوجی روزے کی ہے شریعت میں جب اسوم غلط استعمال ہوتا ہے تو اسوم کا شریعت کی اسطلاح میں کیا معنی ہوتا ہے بہت ساری تعریفات کی جاتی ہیں شیخ ابن عسیمین نے جو تعریف کی ہے وہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ روزے کی تعریف ہے روزے کی دیفنیشن ہے سوم کی دیفنیشن ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا کیسے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں رک کر کے امساق کا مطلب ہوتا ہے ٹھیر جانا رک جانا رک کر کے کس چیز سے رک جاتے ہیں انیل اقلی کھانے سے رک جاتے ہیں وشربی پینے سے رک جاتے ہیں وصائل مفتراتی اور ان ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اب انشاءاللہ تعالی آگے ہمارا ایک مستقل باب آئے گا کین کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس پر ہم تفصیل سے دیکھیں گے فلحال ہم تعریف دیکھ رہے ہیں سوم کی تو سوم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے رک جانا کھانے سے بھی پانی سے بھی اور ہر طرح کی ان چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کب سے کب تک رکنا ہے من طلوع الفجری الہ غروب الشمسی فجر کے طلوع کے ساتھ یہاں سے رکنا ہے فجر کس کو کہتے ہیں صبح کے وقت جو ایک ہوریزون ہوتا ہے جو افق ہوتا ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے دو طرح کی روشنی نکلتی ہے ایک تو کھڑی بلکل روشنی نکلتی جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ بھیڑیے کی دم کی طرح ہوتی ہے اس جو کھڑی روشنی نکلتی ہے اس کو صبح کازپ کھا جاتا ہے یہ جو ہے یہاں سے روزے کا وقت شروع نہیں ہوتا پھر اس روشنی کے بعد ایک روشنی جو وہ پھیلی وی نکلتی ہے سارے افق میں وہ پھیلی وی ہوتی ہے وہ ترچھی روشنی ہوتی ہے تو وہ جو پھیلی وی روشنی نکلتی ہے یہ فجر ہوتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں ہم اس صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوتا ہے یعنی اس صبح صادق سے رک جانا ہے آپ کو کھانے سے پینے سے ہر طرح کی روزہ توڑنے والی چیزوں سے اور کب تک رکنا ہے الہ غروب شمسی سورج کے غروب ہونے تک سورج کی ٹکیا جو ہے وہ جب غروب ہو جاتی ہے تو دیکھیں دن میں نکلتے وقت سورج کا نکلنا شرط نہیں ہے یعنی روزے کی شروعات طلوع شمس سے نہیں ہوتی سورج کی نکلنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس روشنی سے ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے مشرق سے نکلتی ہے ایسٹ سے نکلتی ہے تو جو ایسٹ سے روشنی نکلتی ہے اس سے آغاز ہوتا ہے اور ڈوبتے وقت وہ جو سورج کی ٹکیا ہے گول وہ جب غائب ہو جائے اس کے لئے روشنی کا غائب ہونا شرط نہیں ہوتا ہے محضو جو ٹکیا سورج کی گول سی ہے جب وہ غائب ہو جاتی ہے الہ غروب شمس سورج کے غروب ہونے تک یہ جو ایک وقفہ ہے دن کا وقفہ یعنی آپ اور آسانی کے ساتھ کو سمجھ سکتے ہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک فجر کی ازان سے لے کر مغرب کی ازان تک فجر کی ازان سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب کی ازان پر روزے کا اختتام ہوتا ہے اتنے دیر تک کے لئے آپ کے سرک جاتے ہیں ان چیزوں سے ان سے روزہ ٹوٹتا ہے کھانا پینا اس میں اہم ہے اس لئے اس کو لگ ذکر کر دیا گیا ورنہ اس کو نہ بھی ذکر کیا جاتا صرف مفترات کھا جاتا تو بھی تعریف صحیح ہوتی کہ ہر چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں بہت اہم بات کیا ہے اتعبداللہ سبحانہ وتعالی یہ جو آپ بک رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے پانی نہیں پیرے بیوی کے پاس نہیں جا رہے سارے روزہ ٹوٹنے والی چیزوں سے بچ رہے ہیں کیوں بچ رہے ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی محبت میں اس کے خوف میں اس کی اطاعت میں اس کے حکم کے انتصال میں آپ رک رہے ہیں یہ اگر اتعبد آپ نکال دیں صوم سے جو عبادت کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت ہے یہ اگر نکال دیں تو آپ کا روزہ روزہ نہیں رہ جاتا فر وہ جو ہے بھوک اور پیاس بن جاتا ہے صرف بھوک اور پیاس عام چیز ہے دنیا میں بہت سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں بہت سارے لوگ پیاسے رہتے ہیں وہ چیز جو آپ کی بھوک کو عبادت بنا دیتی ہے وہ چیز جو آپ کی پیاس کو عبادت بنا دیتی ہے وہ تعبد ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کے لئے ہے لے اجلی اللہ نے فرمایا ترکو تعام ہو شراب ہو شہوتوں لے اجلی میرے بندے نے کھانا پانی اور اپنی شہوتیں میرے لئے چھوڑ دیئے تو یہ اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہ انسان کو دکھانے کے لئے نہیں ہونی چاہیے یہ سماج و معاشر ہے یہ دباؤں میں نہیں ہونی چاہیے یہ رسمن نہیں ہونی چاہیے کہ سارے لوگ کیونکہ نہیں کھا پی رہے تو میں کیسے کھا پی لوں یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہمالے کلچر کا حصہ ہے خالصتن لے وجہ اللہ صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے بندہ ان چیزوں سے بچے بھوکا اور پیاسا رہے مفترات سے بچے تب اس کا روزہ اللہ کے ہاں پر شریعت کی رذر میں روزہ کہلاتا ہے تو یہ تو ہوگی روزے کی لغوی اور استلاحی تعریف لغوی یعنی ڈکشنری میں روزے کا کیا معنی ہے اگر یہ امتحان میں آپ کے سوال آ جائے گا کیونکہ کورس آپ کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا امتحان بھی دینا ہے اور اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی سرٹیفیکٹ بھی آئی پلس کی طرف سے دی جائے گی تو اگر یہ سوال آ جائے کی ڈکشنری میں صوم کا کیا معنی ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا رکنا اور ترک کرنا اور استلاح میں یعنی جو ایک شریعت کی ٹرمنالوجی ہے اس میں اس شریعت کی استلاح میں روزے کی کیا تعریف ہے تو اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے کھانے سے پینے سے اور ان ساری چیزوں سے بچ جانا جن سے روزہ ٹوٹا ہے تلوے فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کے روزے کا حکم کیا ہے یہ بھی بڑا اہم ایک مسئلہ ہے کہ روزے کا حکم کیا ہے جب ہم کہتے ہیں حکم تو حکم جو ہے شریعت کے اندر پانچ ہوتے ہیں شریعت کے اندر حکم حکم تکلیفی کی بات میں کر رہا ہوں حکم تکلیفی پانچ ہوتے ہیں ماقی حکم وضعی قسم ہوتی ہے وہ ایک الگ قسم ہے حکم تکلیفی پانچ ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں زندگی کے اندر شریعت میں پانچ میں سے کوئی ایک حکم اس کے اوپر لگتا ہے واجب مستحب مباہ مکروہ اور حرام یہ پانچ حکام ہیں واجب جس کو حکم دیا گیا ہو کرنے کا اور اس کو کمبل سری کر دیا گیا ہو یعنی آپ اس کو کریں گے تو سواب ملیں گا اور چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا اس کو واجب کہتے ہیں مستحب جس کا حکم تو دیا گیا ہو پر کمبل سری نہ کیا گیا اور لازم نہ کیا گیا یعنی کرنے پر سواب ملے گا چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا مباہ یعنی مستوت طرفین اس کو کرنے پر نہ سواب ہے نہ گناہ نہ چھوڑنے پر سواب ہے نہ گناہ نہ اس کا حکم ہے نہ اس سے رکا گیا ہے مکروہ جس سے منع تو کیا گیا ہو لیکن اس سے بچنا کمبل سری نہ کیا گیا تو اس کو مکروہ کہتے ہیں اس سے بچنا سواب کا کام ہے لیکن کر لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا حرام جس سے رکنے کے لئے کہا گیا ہو منع کیا گیا ہو اور کمپل سری کر دیا گیا ہو رکنا یعنی اس کے کرنے پر گناہ ملے گا چھوڑ دینے پر سواب ملے گا تو یہ پانچ حکام ہوتے ہیں کون کون سے فیرسے میں دھوڑا دیتا ہوں آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں واجب مستحب مبا مکرو اور حرام اب ان پانچوں حکام میں سے روزے کا حکم کیا ہے روزہ اصل روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ واجب ہے فرض ہے واجب کو فرض بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں واجب اور فرض میں صحیح بات یہ کہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگ جو ایمان اللہ ہے كُتِبَ عَلَيْكُمْ تم پر لکھ دیئے گئے ہیں یعنی تم پر فرض کر دیا گیا ہے السِّيَامِ یعنی روزے کو كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے کی تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیا گئے تھے اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ روزے کیا ہیں فرض کر دیا گئے ہیں مسلمانوں پر یعنی روزہ رکھنا سواب کا کام ہے اور اس کے ترک کرنے والے کو گناہ ملے گا وہ اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے روزہ رکھنے والا جو اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تعبد کی نیت سے اس کو سواب ملتا ہے تو روزہ نہ صرف یہ کی فرض ہے اب فرض بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر اور اس کے فرض کی بھی بہت ساری کٹیگری ہوتی ہیں روزہ صرف یہ نہیں کی فرض ہے روزہ بلکہ بہت آلہ درجے کا فرض ہے یعنی فرائض جو ہیں واجبات وہ ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں الگ الگ اس کے جیسے روزہ بھی فرض ہے ورکات بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں فرض ہیں عمر بی المعروف فرض ہے نہیں انی المنکر فرض ہے والدین کی اطاعت فرض ہے بہت ساری چیزیں فرض ہیں فرائض کی کٹیگری ہوتی شریعت کے اندر کچھ فرائض بہت آلہ درجے کے ہوتے ہیں کچھ اس آلہ درجے کے نہیں ہوتے روزہ بہت آلہ درجے میں جا کر کے فرض ہے بہت زیادہ شریعت کے اندر مطلوب ہے بہت اس کی تاقید آئی ہے اور کس حد تک کے فرض ہے اور اس کا مقام ہمارے دین کے اندر کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو پلرس ہیں جو ارکان ہیں اسلام کی جو بنیادے ہیں اسلام کی یعنی وہ بیسک چیزیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک روزہ ہے بہت مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابنے عمر سے مروی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا ہے نماز قائم کرنا تیسرا ہے زکاة دینا چوتھا ہے حج کرنا اور پچمہ ہے رمضان کے روزے بعض ربائتوں میں حج کا ذکر بات میں ہے روزے کا ذکر پہلے ہیں بعض ربائتوں میں روزے کا ذکر بات میں ہیں حج کا ذکر پہلے ہیں بیرات تو یہ جو پانچ ارکان ہیں دین کے ان میں سے ایک رکن روزہ ہے یعنی جو بیسک دین کے ہمارے مطالبات ہیں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے تو روزہ فرض ہے اور فرض کے ترک کرنے والے کا اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا اس کو گناہ ملے گا اس کو عذاب ملے گا لیکن اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو روزہ چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے اگر کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو وہ دو صورت میں اس کا روزہ چھوڑنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو ہی ہو سکتی کہ وہ روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شریعت میں روزہ کوئی چیز ہے ہی نہیں روزہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں رمضان دین کا حصہ ہے ہی نہیں اگر کوئی روزے کی شرعیت کا انکار کرے روزے کے مشروع ہونے کا انکار کر دے اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے کہ کوئی روزہ کوئی چیز نہیں فضل چیز ہے بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کر کے روزہ چھوڑتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ صرف فاسق نہیں ہوگا کنہگار نہیں ہوگا وہ کافر ہو جائے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا اگر وہ فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اور اگر روزے کا انکار نہیں کر رہا وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں روزہ رکھنا چاہیے میری کوتا ہی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا اپنی سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا تو ایسا روزہ چھوڑنے والا بہت بڑا فاسق ہے بہت بڑا گنے گار ہے یعنی ایک تو کافر ہی ہو جائے گا اگر اس نے یہ سوچا کہ روزہ فرضی نہیں ہے دین کے اندر اس کی فرضیت کا انکار کر دیا اس کے دین کے حصے ہونے کا انکار کر دیا تب تو وہ کافر ہو جائے اسلام سے خادش ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانم میں جائے گا لیکن اگر وہ اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا روزے کے وجوب کا انکار نہیں کرتا وہ روزے کی وجوب کو مان کر کے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے میں روزہ نہیں رکھ رہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوتی ہے میں روزہ نہیں رکھ پا اپنی سستی کی وجہ سے تو ایسا شخص بہت بڑا گنے گار ہے فاسق ہے کس درجہ کا فاسقہ اب اندازہ لگائیں کہ علماء نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والا قاتل سے بھی بڑا گنے گار ہے زانی سے بھی بڑا گنے گار ہے شراب پینے والے سے بھی بڑا گنے گار ہے ڈاکہ زانی کرنے والے سے بھی بڑا گنے گار ہے یعنی چوری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ روزہ چھوڑنا ہے شراب پینا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ روزہ چھوڑنا ہے جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا گناہ نہیں جیتنا بڑا گناہ روزہ چھوڑنا ہے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ اس کی بہت شدید وعید آئی ہے انشاءاللہ اوہ تعالیٰ آگے وہ درس میں آئی گی تو دو چیزیں ہو گئی ایک چھوڑنے والا وہ ہے جو فرضیت کا انکار کرنا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا دوسرا چھوڑنے والا وہ ہے جو فرضیت کا انکار تو نہیں کرنا لیکن سستی سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا فاسق ہوگا گنہگار ہوگا اور اس کا گناہ بہت شدید ہے اسی طرح سے ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے گی بہت سارے لوگ نہ صرف یہ کی روزہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ روزہ کا مزاق اڑاتے ہیں استہزہ کرتے ہیں روزہ کا دین کی چیزوں کا استہزہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کا مزاق اڑانا موکنگ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے وہ ہمارے خاص طرح پر رمضان آتی روزہ کے حوالے سے بہت سارے لطیفے بھی شوشل میڈیا پر گردش کرنے لگتے ہیں بہت ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم دین کے کسی رکن کا مزاق کا موضوع اس کو بنائیں مزاق کا موضوع بنائیں دین احترام کے لیے ہے اللہ نے قرآن جیز میں فرمایا وَمَا يُعَذِّم شَعَعِرَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ دل کا تقویٰ ہے تو روزہ بھی اسلام کا ایک شعار ہے اسلام کی ایک علامت ہے تو اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے اور یہ جو ہمارے یہاں پر لطیفے چلتے ہیں روزوں کے حوالے سے بہت سارے یہ لطیفے یہ حسی مزاق روزوں کو لے کر کے حسی مزاق کا موضوع بنا دینا یہ جو ہے وہ روزے کے تقدس کی روزے کی عظمت کے خلافے اس سے بھی بچنا چاہیے کوئی جان بجھ کر کے اگر روزے کا یا روزہ رکھنے والوں کا مزاق اُڑائے مزاق بنائیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھی کفر کے درجے میں چلا جائے تو یہ تو گئے روزے کی تعریف اور روزے کا حکم اب آگے بڑھتے ہیں روزے کی اقسام کیا ہیں روزے ایک طرح کے نرکی عبادتیں جو ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر روزے جو ہیں وہ حرام ہیں یہ تین قسمیں اب واجب روزوں کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی قسم کے وہ روزے واجب ہوتے ہیں جو شریعت کے حکم کی وجہ سے واجب ہوئے یعنی شریعت نے آپ پر واجب کیا ہے جیسے رمضان کے روزے رمضان کے روزے شریعت نے آپ پر واجب کیا ہے دوسری قسم کے روزے وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں مثلا کسی نے جنہیں نظر مانگ لی گی میں اتنے روزے رکھوں گا نظر نہیں ماننا چاہیے کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نظر مانگ لی روزے رکھنے کی تو اس پر وہ روزے واجب ہوجاتے ہیں پر وہ شریعت نے نہیں واجب کیتے نظر کہتے اس کو کہ آدمی مکلف جو ہے وہ اپنے ذات پر کوئی ایسی چیز واجب کر لی جو شریعت نے واجب نہیں کی تھی تو آدمی نے خود اپنے پر واجب کر لیا جب کوئی نظر مان لے گا تو اس کو اپنی نظر پوری کرنا اس کے پر واجب ہے اسی طرح کفادے کی روزے ہوتے ہیں بہت سارے گناہ ایسے انسان سے ہوتے ہیں جن کے کفادے کے طور پر ان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اسی طرح قضاء جو روزے ہوتے ہیں وہ مکلف کی وجہ سے اس پر واجب ہوتے ہیں تو یہ دوسری قسم کی روزے جو واجب ہیں وہ مکلف کے اپنے وجہ سے واجب ہوئے ہیں اور پہلی قسم کا جو رمضان کا روزہ ہے یہ رمضان کی روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی طرف سے ہم پر واجب ہوتے ہیں مستحب روزے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے مطلق مستحب یعنی کوئی قید کے بغیر بس شریعت نے جیسے بہت ساری عبادتیں ہیں تو شریعت نے روزے میں بھی بندے کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے تب ممنوع اوقات کے علاوہ روزہ رکھ لے تو بس بندے کا یہ من کہا کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے تو اس نے روزہ رکھ لی بغیر کسی قید کے کوئی خاص تاریخ کی وجہ سے نہیں بس ایسے ہی بندے کو عبادت کرنے کا ایک موڑ ہے تو اس نے روزے رکھ لی تو مطلق روزے یعنی جو کسی دن کے ساتھ یا کسی تاریخ کے ساتھ پید نہیں ہے ایسے ہی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اس نے روزہ رکھ لیا تو ایک مطلق مستحب ہوتے ہیں دوسرا جو ہے وہ کسی خاص زمانے کی وجہ سے روزے مستحب ہوتے ہیں جیسے شوال کے چھے روزیں وہ شوال کے ایام ہونی کی وجہ سے شوال کا مہینہ ہونی کی وجہ سے وہ روزے مستحب ہوئے ہیں یا آشورہ کے روزہ ہے جو دش محرم کا روزہ ہوتا ہے یا ایامیں بیس کے روزے ہوتے ہیں تو یہ وہ روزے ہیں جو ایک خاص عوقات کی وجہ سے مستحب ہوئے ہیں تو مستحب بھی دو ہیں تیسری قسم کی روزے جو ہیں وہ حرام روزے ہیں جیسے ایت کی دن روزہ رکھنا حرام ہے اسی طرح سے جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں یعنی دس ذل حجہ گیارہ ذل حجہ بارہ ذل حجہ تیرہ ذل حجہ یہ جو چار دن قربانی کے ہوتے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے جمعہ کی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے یوم شک کا روزہ رکھنا ہے کسی دن انتیس شابان کو چاند نہیں نکلا تو ان بندہ احتیاطاً جو ہے وہ تیس شابان کا روزہ رکھ لیں اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ وہ روزے ہیں جو حرام ہیں تو روزے کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہوتی ہیں آکام کے ادبار سے روزے کی تین قسمیں ہوتی ہیں واجب روزے مستحب روزے اور حرام روزے واجب روزے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ شریعت کے وجہ سے واجب ہیں کچھ مکلف کے اپنے عمال کے وجہ سے واجب ہوتے ہیں مستحب روزے بھی دو طرح کے ہیں مطلق مستحب روزے اور خاص زمانے کی وجہ سے مستحب روزے اور حرام روزے بھی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہم روزے کے فضائل کیا ہیں روزہ کتنی بڑی عبادت ہے ہم انشاءاللہ تعالی رمضان میں بہت جلد داخل ہو جانے والے ہیں ممکن ہے کہ آج جو سنیچر کا دین ہے ممکن ہے کہ اگلیہ جو سنیچر کا دین ہوگا وہ چاند کی تاریخ ہو چاندرات ہو تو ہم انشاءاللہ تعالی جب روزے کی عبادت میں داخل ہوں تو اس کے فضائل پر ایمان رکھ کر کے داخل ہوں تو روزہ اللہ کیا کتنی بڑی عبادت ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس باب میں ہم دیکھیں گے روزے کے فضائل روزے کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ تو میرا ہے روزہ خالص میرا ہے آپ دیکھیں ایمان والے بندے کے تو ساری عبادتیں اللہ کی ہوتی ہیں اس کی تو نمازیں بھی اللہ کے لئے ہوتی ہیں اس کے تو روزے اللہ کے لئے اس کے زکاة اللہ کے لئے اس کے قربانی اللہ کے لئے مومن بندہ تو زبان سے کہتا ہے میری نماز اللہ کے لئے میری قربانی اللہ کے لئے میرا جینہ اللہ کے لئے میرا مرنہ اللہ کے لیے سب اللہ کے لیے تو خاص اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یوں کہا کی روزہ میرا ہے یہ کیوں کہا کی روزہ میرا ہے بھئی روزہ تو اللہ تعالیٰ کا تو سب کچھ ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم کسی چیز سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں ہے نا آپ کے بہت سارے بچے ہوں تو ایک بچے سے جب بڑی محبت آتی تو آپ بولتے ہیں میرا بیٹا یہ کیا ہے سلم جو ہیں وہ دیکھئے حضرت غالباً معاذ کو نصیحت کرتے ہیں تو کہہے ہیں یا بنیہ اے میرے بچے اللہ کے نبی حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یا بنیہ اے میرے بچے حضرت ابراہیم اپنے اببا سے مخاطبے تو کہہتے ہیں یا عبتی اے میرے بیٹے ہے نا حضرت موسیٰ پنے قوم وہ کہہ رہے ہیں یا خومی اے میری قوم بلکہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو کہتا ہے یا عبادی اے میری بندوں یہ اللہ سے اللہ کی محبت ہے تو دنیا میں ساری چیزیں اللہ کی ہیں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ کچھ چیزوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے اس کو اپنی طرف منصوب کر دے تو سارے مہینے اللہ کے پر محرم کو اللہ نے شہر اللہ کہا اللہ کا مہینہ ساری اٹنی اللہ کی ہیں پر حضرت صالح کی اٹنی کو نا قط اللہ کہا اللہ کی اٹنی ساری روحیں اللہ کی ہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا اللہ کی روح تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روزے سے محبت ہے کہ ساری عبادتیں بندے کی اللہ کے لئے پر روزے سے محبت کا اظہار اللہ یوں کر رہا ہے اصوم علی روزہ تو میرا ہے انا عجزی بی اس کا بدلہ میں دوں گا ساری چیزوں کا بدلہ اللہ دے گا پر اللہ نے ہر چیز کا بدلہ بتا دیا روزے کا بدلہ چھپا کے رکھا ہے یہ میرا میرے بندے کا پرائیوٹ معاملہ ہے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی میرا میرے بندے کا پرائیوٹ معاملہ ہے یہ ہم بندے آپس میں دیکھیں گے اس کا عجر مجھے کتنا دن ہے میں تیہ کروں گا یہ یہ روزے کی ایک محبت ہے یہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک الفت ہے کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ اللہ اور بندے کی بیچ کا راز ہوتا ہے سرن ایک راز ہے اللہ اور بندے کی بیچ کا یعنی بندائی جانتا ہے اس نے روزہ مکمل کیا 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 روزہ بہت لمبی عبادت ہے نا نماز ایک وقفے میں ختم ہو جاتی ہے زکاة آپ دیتے ہیں ختم ہو جاتی ہے روزہ ایک پوری لمبی عبادت ہے لمبے وقفے تک اور اس وقفے میں اس کو مسلسل عبادت میں رہنا ہے اب یہ بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے ہے روزے سے لیکن خفیہ طور پر اس نے کچھ کھایا یا پیا پیا ہے یا نہیں یہ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے تو کیونکہ یہ عبادت مکمل ہوئی کہ نہیں یہ بندہ اور اللہ ہی جانتا ہے اس لئے اس کا عجر بھی اللہ ہی تعالیٰ دے گا ایک پرائیوٹ معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ کا تو اس سے ایک روزہ کی خصوصیت پتا چلتی ہے دوسرا یہ ہے کہ روزہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ ہی میں فرماتے ہیں السیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ کی قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے روزہ یعنی روزے کی نیکی قرآن یعنی قرآن کی نیکی قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ سفارش نہیں کرے گا وہ تو اللہ کی صفت ہے یعنی قرآن پڑھنے پر جو ہم کو نیکیاں ملتی ہیں وہ نیکیاں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے ایسے ہی روزہ رکھنے پر جو نیکیاں ہم کو ملتی ہیں وہ نیکیاں اللہ کے ہاں سفادش کریں گی بندے کے حق میں سفادش کریں گی فَيَقُولُ السِّيَامُ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو جو اس روزے کی نیکی بنتی ہے وہ نیکی اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کے کہے گی اے میرے اللہ مَنَعَتُهُ تَعَامَ وَشَّهْوَاد بِنَّهَار اللہ تعالیٰ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے رکھ دیا تھا اور یہ تیری وجہ سے کھانے سے رک گیا تھا اس کو بھوک لگی تھی پر یہ تیری محبت میں کھانا نہیں کھا رہا تھا یہ اپنی شہوتوں سے خواہشوں سے اس نے ہاتھ کھچ لئے تھے اس کی نفس تقاضہ کر رہی تھی پر اس نے تیرے خوف سے اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھا فَشَفِّعْنِ فِي فَشَفِّعْنِ فِي فَاللَّهُ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر یعنی اس کو جنت میں داخل کر دے اس کو جہنم سے بچا لے اور اسی طرح قرآن کہے گا اے میرے رب یعنی دن میں روزے نے روکا تھا اور قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رات کا وقت قرآن کی تیرات کا خیہ خاص طور پر رمضان میں معمول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ دن میں روزہ اور رات میں قرآن رات کا قرآن سے گہرہ تعلق اسی طرح قیام اللہ رات میں ہی ہوتا ہے نا جس میں ہم لمبا قرآن سنتے تو قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے رات میں تیریز بندے کو سونے سے منع کیا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمالے تو ان دونوں کی سفارشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر قبول کی جائیں گی تو آپ سوچیں قیامت کی دن ہمارے ماباپ ہمارے بھائی ہمارے بچے ہمارے دشتدار دوستہ باپ خاندان کے لوگ ہمارے کام نہیں آنے والے لیکن یہ جو روزہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ رکھیں گے یہ روزہ کی نیکیا قیامت کی دن اللہ کے حضور میں آپ کی سفارش کریں گی لہذا اس نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان روزہ رمضان کے یہ جہنم سے بلکہ عام طرح عام حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ جہنم سے بچانے کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ساویوما جو اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یعنی اس کو اس کی ذات کو یہاں باز بول کر کل مراد لیا گیا ہے کہ اس کی ذات کو ستر سال کے لئے جہنم سے دور کر دیتا ہے ایک روزہ ستر سال کے لئے جہنم سے دور کر دینے کا باعث بن جاتا ہے تو یہ جہنم اللہ تعالیٰ کی بہت خطرناک مخلوق ہے ہماری زندگی کی کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے جہنم کی سختیوں سے بچ سکیں اور روزہ جو ہے وہ ایک بہت کارگرد چیز ہے خود کو جہنم سے بچانے کے لئے تو رمضان میں تو اس کا احتمام کرنا ہی چاہیے رمضان کے علاوہ بھی احتمام کرنا چاہیے چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان میں خصوصی دروازہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں روزہ داروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی دروازہ بنائے جنت میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے روزہ داروں کے لئے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوئے نا پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں ایک جنرل گیٹ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لئے اور ایک ہوتا ہے سپیشل گیٹ وی آئی پی گیٹ خاص لوگوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے روزہ دار بچوں بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے روزہ دار بندوں کے لئے ایک وی آئی پی گیٹ بنائے ہیں سپیشل گیٹ ہے وہ صرف باب الرعیان رعیان کا مطلب ہوتا ہے سہراب ہو جانا بلکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے ان کو کوئی ایسی ایسا شروت پلائی جاگا کہ پھر ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور بھی جنت کے دروازے ہیں باب الجہاد ہے باب الصلاة ہے باب الصدقاء ہے بہت سارے دروازے ہیں قاذمین الغیج جو غصہ اپنے پی جاتے ہیں ان کے لئے بھی ایک دروازہ ہے لیکن باب الرعیان کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر دروازے کا نام اس عبادت کے نام پر ہے جہاد کرنے والوں کے لئے باب الجہاد نماز پڑھنے والوں کے لئے باب الصلاة لیکن باب السیام اس کا نام نہیں رکھا باب الرعیان اس کا نام رکھا ہے روزے داروں کے لئے جو اللہ تعالی نے گیٹ بنایا ہے اور اس سے کون جائے گا اس سے صرف روزے دار جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار جائیں گے یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ یہاں جو یہ کہا گیا ہے روزے دار جائیں گے یہاں پر مراد فرض روزے رکھنے والے نہیں ہیں یہ بات مختلف علماء نے لکھی ہے ہفتی بن جر نے بھی لکھی ہے کہ فرض روزے تو سارے مسلمانی رکھتے ہیں یہاں پر روزے داروں سے مراد وہ روزے دار ہیں جنہوں نے اپنی عبادتوں پر روزے کو غالب کر کے رکھا یعنی ایک قسم کے لوگ ہوتے نا ان کو موقع کی تلاش ہوتی روزہ رکھنے کی وہ رمضان کی بھی روزے رکھ رہے ہیں وہ ایامی بیس کی بھی روزے رکھ رہے ہیں وہ جمیرات کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ سنوار کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے موقع ملتا ہے روزہ رکھتے ہیں روزے کو ان کا اپنا شوق بنا لیتے ہیں وہ یہاں تک کہ ان کی وہ ایک مطلب روزے دار کے حصیت سے معروف ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں پر سائمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسرت سے روزہ رکھتے ہیں نوافل کسرت سے روزہ رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ وہ قیامت کے دن اس گیٹ سے ریان سے بابر ریان سے قیامت کے دن روزہ دار جائیں گے لا يدخل منہ احد غیرہم ان کے علاوہ کوئی اس گیٹ سے نہیں جائے گا کہا جائے گا این السوئیمون روزہ دار لوگ کہا ہیں اللہ تلق تقسیم کر دے گا نا ہر ہر عبادت کے حساب سے نیکی کرنے والے الگ الگ ان کے گروہ ہوں گے اور گناہ کرنے والوں کے الگ گروہ ہوں گے روزہ داروں کا گروہ نمازیوں کا گروہ مجاہدین کا گروہ ایسے ہی چوروں کا گروہ الگ ہوگا ڈاکوں کا گروہ الگ ہوگا مشرقین کا گروہ الگ ہوگا ممتاز علیہم ایوہ المجرمون مجرموں کا گروہ الگ کر دیا جائے گا کہا جائے گا این السوئیمون روزہ رکھنے والے کہاں ہیں سوئیمون فیقومون تو وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو اس میں سے داخل کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے بندوں کے لئے ایک الگ گیڑ بنایا ہوا جنت میں اسی طرح سے کتنی بڑی پیاری بات ہے روزہ داروں سے اللہ کو کتنی محبت ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ کھالی ہوتا ہے کبھی کبھی روزہ دار کی موں سے بو آنے لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفِّ بِيَدِي قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کے نبی یقین دلارے قسم کھا کے اللہ کے نبی قسم نہیں کھاتے تو بھی ہم کو یقین آنا تھا پر یہ بات اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کر کے مزید پختہ کر رہے ہیں یقین کی لَخَلُوفُ فَمِ السَّوْئِنِ اَتْيَبُ عِنَّ اللَّهِ مِنْ رِیْهِ الْمِسْقِ کہ روزے دار کی موں کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند دیتا ہے کون دنیا میں کس کی موں کی بو کون پسند کرتا ہے موں کی بو تو کوئی پسند آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے نا انسان اپنے قریبی جگہوں کی موں کی بو پسند نہیں کرتا علماء نے تو باقیدہ لکھا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اگر اس کے شوہر کی موں سے بو آتی ہو تو اس کی بنیاد پر عدالت میں جا کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے قاضی جا کے بول سکتی ہے کہ میرے شوہر کی موں سے بو آتی ہے میں اس کی نکاح میں نہیں رہنا چاہتی اور قاضی جو اس کو خلا دے گا موں کی بو کس کو پسند ہوتی ہے پر روزے دار کی موں کی یعنی روزے دار سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا ماں جو ہے وہ بعض مرتبہ بچے گندے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کی گندگی سے بھی محبت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی موں کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور حدیث کے اندر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو روزے دار بندے یہ موں سے بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک جو کسٹوری ہوتا ہے نا ہیرن سے نکلتا ہے مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیرا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے موں سے آنے والی بو ہیں اسی طرح سے روزہ جو ہے اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے رمضان گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرا رمضان پانچوں نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسری رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے ہیں تو جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں ایک رمضان ہم نے اچھے سے گزارا دوسرا رمضان بھی اچھے سے گزارا تو دونوں کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہوئے اللہ کے فضل سے وہ ماف ہو جاتے ہیں قبیرہ گناہ ماف نہیں ہوتے قبیرہ گناہ آسانی سے ماف ہو جاتے ہیں قبیرہ گناہ کے لئے آپ کو توبہ کرنی ہے صغیرہ گناہ آمال کیونکہ صغیرہ گناہ بندوں کو یاد بھی نہیں دیتے قبیرہ گناہ یاد کر کے توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور سے اسی طرح اللہ کی نبی نے اتنا زیادہ رمضان میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناکھا قالود ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور چلا گیا اور اپنی بخشیش نہیں کلا سکا یہ دیس ہم نے پچھلے درست میں بھی دیکھی تھی اسی طرح اللہ کی میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کا مطلب خود اس کا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور دو ایمان کی ضروریات ہیں احتساب کا مطلب اس کو ثواب کی نیت ہونی چاہیے روزہ رکھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کر رہا ہو تو ایسے شخص کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جو رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے رمضان دوزہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نومان بن کوقل جو ہے ان کا نام تھا کوقی وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے عورتوں کی بارے میں بلہ اگنی میں فرمایا کہ جگہ عورت پانچ پک کی نماز پڑھ لے رمضان کا روزہ رکھ لے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کو جنت کے جس درواز سے داخل ہو نہ ہو اللہ تعالی اجازت دیکھا کہ داخل ہو جاؤ کیونکہ عورت پر اللہ تعالی نے دین کے بہت سارے حکام نہیں رکھیں تو اللہ تعالی نے اس کو آزادی کیا کیا اس کو احکام کی نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے شوہر کی اطاعت کرنی ہے یہ چار کام کرلو اللہ تعالی نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ اسی طرح جنت میں درجات کی بلندی کا بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے بندے کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں لمبی حدیث ہے میں اس کا خلاصہ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ صحابی تھے ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لانے کے بعد ایک صحابی بڑی محنت کرتے تھے خوب عبادتوں میں محنت کرنے والے تھے اور پھر یہ کی ان کو شہادت کا درجہ مل گیا شہید ہو گئے وہ اور جو دوسرے ساتھی ان کے تھے وہ ایک سال بعد ان کے عام حلت میں ان کی وفات ہوئی اور ایک تیسرے صحابی جو تھے طلح بن عبیداللہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک صحابی جو بہت محنت کرتے تھے بہت دیندار تھے اور وہ شہید بھی ہوئے تھے وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں اور یہ بندہ جو بعد میں عام حالت میں جن کی وفات ہوئی تھی وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں تو ان کو بہت تشویش ہوئی ان کے حساب سے تو جو شہید ہوا تھا اور جو بہت محنت تھا عبادت میں بہت محنت کرتے تھے صحابی ان کو پہلے جانا چاہیے جنت میں تو انہوں نے آ کر کے یہ خواب جب دیکھا تو اپنی تشویش جا کر کے صحابہ کو بتائی صحابہ کو بھی تشویش ہوئی تو انہوں نے آ کر کے اللہ کی نبی سے حرز کیا تلہ میں فرمایا تم کو تاجب کس بات پہ ہو رہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحابی جن کی ایک سال بعد عام حالت میں وفات ہوئی انہوں نے ایک سال تک کے زندہ رہے اور ایک سال میں انہوں نے ادرہ کا رمضان انہوں نے رمضان پایا فسامہ تو انہوں نے ایک رمضان صریف ایکشٹا پایا تھا ایک رمضان کی انہوں نے ایکشٹا روزے رکھے وَسَلَّا قَزَا وَقَزَا مِنْ سَجْدَتِنْ فِسَنَا اور ایک سال کے اندر انہوں نے ساری نمازیں پڑھی ایک سال کی عبادتیں کیونکہ ان کی زیادہ ہو گئیں تو اللہ نے اس نے فرمایا فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَلْعَرْضِ تو یہ دونوں صحابہ کے درمیان جو درجات کا فرق ہے وہ آسمان و زمین کے فرق کے برابر یعنی ایک سال میں کیونکہ ایک رمضان ان کو ایکشٹا ملا تھا ایک سال انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی تو گرچہ یہ صحابی جو پہلے وفات پا چکے تھے یہ بہت دیندار بھی تھے اور شہید بھی ہوئے تھے لیکن ایک سال زیادہ عبادت کرنے کیا جیسے دوسرے صحابی ان کے نیچے تھے ان کا مرتبہ اتنا اوپر بڑھ گیا کے لئے میں فرمائے کہ دونوں کی درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک رمضان بھی کر ہم کو زندگی میں مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے اسی طرح اللہ انہوں نے فرمائے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہیں یعنی بندے کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے اس کو گناہوں سے بچانے والی چیز ہے روزہ دار کے بارے میں فرمائے کہ اس کو دو خوشیاں ہیں ایک تو خوشی اس کو کھانے کے وقت مل جاتی بھوک لگی تھی پیاس لگی تھی اس کا کھانا مل جاتا ہے اور دوسری خوشی اللہ کیا جب پہنچے گا تو اللہ تعالی کیونکہ بڑی محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا اور اس کو عجر عطا فرمائے گا اور روزہ نہ رکھنے والوں کے لئے عذاب بھی بڑا شدید ہے کتنا شدید عذاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے جو بانچے ہیں وہ پھار دیئے گئے ہیں اور ان سے کھون بہ رہا ہے تو اللہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے کیوں ان کے ہوت چیر دی گئے ہیں اور ان سے کھون کیوں بہ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے روزہ کھول لیتے تھے یہ اتنی خطرناک وعید ہے کہ ان کے ہوت چیر دیئے گئے ہیں اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے افطار سے پہلے ہی کھان کھا پی لے دے تھے تو اس سے ہم کو روزہ کے فضائی بھی پتا چلتے ہیں اور روزہ کے جو روزہ نہ رکھنے کا جو ایک شدید وعید ہے وہ بھی ہم کو اس حدیث سے پتا چلتی ہے روزہ کی حکمتیں کیا ہیں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ہمارا لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو انشاءاللہ روزہ کی حکمتیں اور اس کے بعد روزہ کی شرطیں اور تفصیل سے جو روزہ کی حکام ہیں چاند کے مسائل ہیں اس کے علاوہ سہری کے کیا مسائل ہیں اور نیت کے کیا مسائل ہیں یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور سنمت کی روشنی میں یہ اتنا میرے پاس علم ہوتا ہے جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر سکتے جو موضوع سے مطالق سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کا جواب آج کے درس میں جو ہماری باتیں ہوئی ہیں ان چیزوں سے مطالق وہ آپ کو جواب دی جائے گا انشاءاللہ ہوتا یہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے سوالات کر سکتے گو سوالات جن کا تعلق آج کے ہماری گفتگو سے ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملہا ہم نے سوال یہ پہنچنا تھا یہ جو افتار کی دعا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افتار کے بعد مطلب پہنچنے چاہیے کچھ یہ کہتے ہیں کہ افتار سے پہلے پہنچنے چاہیے تو کیا سا یہ اس میں ہے پہلے میں تو میں یہ واضح کر دوں جو افتار کی دعا کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ وطالہ آگے ہمارے افتار کے حکام میں آئے گا مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کی جو ہم افتار کی دعا کرتے ہیں اگر اس دعا کے معنی پہ ہم غور کریں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعا کا پڑھنی ہے دعا کے معنی کیا ہے کہ پیاس جو تھی وہ ختم ہو گئی ہماری رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عجب بھی ثابت ہو گیا دعا کے معنی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس قیفیت میں آدمی پہنچ جائے کھا پی کر کے اس نے کھا لیا ہے اس کی پیاس بوجھ گئی ہے اس کی رگیں تر ہو گئی ہے تب یہ دعا وہ پڑھے گا تو کیونکہ کھانا ہے تو شروعات بسم اللہ سے کریں گے اور جب وہ اس قیفیت میں پہنچ جائے گا کھا کر کے کہ اب وہ محسوس ہو رہا ہے اس کو اس کی پیاس بوجھ گئی ہے تب یہ دعا پڑھے گا دعا کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی کی دعا کا پڑھنی ہے اگلا سب کوئی سوال ہو تو کر سکے اور مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو اسکرین پر آپ کے نمبر دیکھ رہا ہے جو ہمارے ناظرین اس وقت ہم کو لائیو سن رہے ہیں یہ ہمارا پہلا لائیو پروگرام ہے آئی پلس کا جس میں ہم لائیو اپنے کالر سے سوال لے رہے ہیں اور ان کے جواب دے رہے ہیں تو جو ناظرین اس وقت اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں اس کو ڈائل کر کے جو آج کی خاص طور پر گفتوگی اس گفتوگ کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ جی سوال جا آپ کا چیزم چلانا جی ہاں بولی جی ہاں میرے سوال یہ ہے کہ رمضان کی مہمینوں میں کہ قرآن کی خلافت جو ہم کرتے ہیں محمد علیہ السلام کلتے چاہئے یا پھر قرآن کو بزمائنوں کے ساتھ بھی پڑھنا چاہئے اچھا رمضان کا خصوصی تعلق قرآن سے ہے کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی کسرت سے رمضان میں قرآن پڑھ دیتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جو ہے وہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے دورہ کرتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ کی وفات ہونے والی تھی اس سال کے رمضان میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قرآن ختم کیا اب قرآن کو ختم کرنے کا دونوں طریقہ ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف تلاوت پر ہی بہت زور دیتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کا بلکل انکار کر دیتے ہیں اور اس کی طرح بلکل توجہ نہیں ہوتی ہے یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے اور بعض لوگ معانی کو سمجھنے بھی اتنا زور دیتے ہیں کی سرے سے ایسا لگتا ہے کہ تلاوت کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے یہ بھی بات درست نہیں ہے آپ دونوں طریقہ رکھیں دیکھیں شروعات تو تلاوت ہی سے ہوتی ہے اور قرآن مجید اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تو خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھیں بھی اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب دیا جاتا ہے تو ایک حصہ اپنے دن بھر کا آپ تلاوت کا رکھیں خاص طور پر کیونکہ اصل جو عبادت ہے وہ تو تلاوت کی عبادت ہے تو ایک حصہ خاص رکھیں جس میں آپ تلاوت کریں خاص طور پر اور پھر ایک حصہ اپنے دن کا خاص رکھیں جس میں آپ اس کے معانی کو بھی سمجھیں معانی پر غور فکر بھی کریں اس کی تفسیر بھی پڑھیں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں یہ کہنا کہ صرف تلاوت کرنا چاہیے معانی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ ظاہرتی بات ہے قرآن کی تلاوت کا مقصد اس کے معانی کو سمجھنا ہے لیکن بھی کہ دمانے میں جو صحابہ تھے وہ تو قرآن کی عربی سمجھ کر پڑھ کے اس کو سمجھ جاتے تھے تو ان کے تلاوت سے وہ مقصد ان کے پورا ہو جاتا تھا تو دونوں چیزوں کے لئے بیلنس کرنا چاہیے تلاوت کے لئے بھی خاص وقت رکھئے اور پھر معانی کو سمجھنے کے لئے اس کے دروس میں شرکت کے لئے اس کی تفسیر پڑھنے کے لئے خاص وقت رکھئے اب ہم تفسیر پہ جان کر اگر معانی کو سمجھ پڑھیں گے تو قرآن کو مکمل ہی ہوگی یہ رمضان میں دیکھیں قرآن کو مکمل کرنا فی نفسی ہی جو اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے بس یہ کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ سے زیادہ وقت تو آپ قرآن کو دیں یہ اتنا شدید مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ختم ہی کرنا ہے قرآن لیکن اور جو آپ یہ بولنے کی تفسیر تو بہت ساری قرآن مجید کے ہاش ہواشی ہوتے ہیں وہ بہت ڈیٹیل تفسیر نہیں ہوتی ہے تفاصیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی رہتا ہے کہ بعض تفاصیر میں بہت غیر ضروری چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو بیسیک قرآن مجید کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہاشی کے طرف آپ اسی وقت دیکھیں جب آپ کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اگرم سے اتنا بھی شدت نہیں ہو نیچے کہ ختم ہی کرنا ہے کسی طرح سے بس یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دیں حتیٰ کہ اس لئے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو وہ حدیث کی تدویز بھی بن کرتے ہیں امام مالک کے بارے میں تھے کہ حدیثیں بھی نہیں پڑھاتے تھے جو حدیث کے درس ہوتے تھے ان کے وہ بھی ختم کر دیتے تھے کہ یہ صرف قرآن کا مہینہ ہے اس لئے رمضان کی مہینے میں بعض علماء نے اس بات کی تک اجازت دے دیئے کہ آپ تین دن سے کم میں بھی کر قرآن آپ کا ختم ہو جارہے تو آپ ختم کر سکتے ہیں امام ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ ان کا یہی فتوہ ہے کہ عام دنوں میں تو تین دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے لیکن نمزان کی مہینے میں اگر آدمی مستقل تلاوت کر رہا ہے قرآن کو جو حق ہے وہ دے رہا ہے اس کا جو تجویت سے پڑھنا چاہیے جو ٹھے 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 کے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں اب اس کا اگر تین دن سے پہلے ختم ہو جارہا ہے تو وہ ختم کر سکتا ہے تو آپ ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں کوشش کریں تو کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ جی اگلا سوال دیتے ہیں اللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول مرحبہ جی بچوں میں پتے سال بھی بچوں نے کروئے گیا انشاءاللہ آگے یہ تفصیل سے ہماری بات آئے گی روزہ بچوں پر فرض نہیں ہوتا ہے بچے جب بالی ہو جاتے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہوتا ہے بالی ہونے کی کچھ علامتیں ہیں جب بچہ بالی ہو جائے تو ان پر روزہ فرض ہوتا ہے جب اس کے جو مخصوص جگہوں پر بال نکلتے ہیں وہ بال نکل جائیں جو آڑی کے موچ کے یا بغل کے یا زیر ناف کے یا فیڈے کی لڑکے کو احتلاح ہونے لگے یا لڑکی کو حیز آنے لگے یا پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بلوغت کی جو علامتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے جو ہمارے درس آنے والا ہیں روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتو کریں گے تو بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے بچے جب بڑے ہو جائیں تب ان کو روزہ رکھانا چاہیے تب ان کے پر روزہ فرض ہوتا ہے لیکن البتہ جو بچے بڑے نہیں ہوئے ہیں بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کی تربیت کے لئے ان کو روزہ رکھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تو بطور تربیت ان سے روزہ آپ رکھا سکتے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہوئے بچوں کے باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہمارے درست میں آئیں گی آئی گی آپ ساڑھے نو بجے ایک دن کے بعد دوسری دن جو ہمارا اخفے سے ہوتا ہے اس میں آپ شریک ہوں آجے سوالیں مزید کوئی سوال تو کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے نمبر دیکھ رہا ہے وہ اس نمبر پر آپ ڈائل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطے کر سکتے ہیں اس نمبر کے ذریعے سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید کوئی سوال ہو تو آپ کے اسکرین پر اس وقت جو نمبر دیکھا ہے اس پر آپ فون کر کے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس موضوع سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں اور میں پھر سے ہی گزارش کروں گا کیونکہ موضوع بہت اہم ہے ابھی احکام کا جو ہمارے حصہ ہے کورس کے وہ بھی شروع نہیں ہوا ہے تو آپ کوشش کریں گی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس سے جڑے تاکہ رمضان کی تیاری لوگوں کی ہو اس کے لیے جو فقہی اور تربیتی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے سمیٹ سکیں جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو میں سوال یہ تھا کہ عورتیں رمضان میں اعتقاف پیٹھ سکتی ہیں کیا کہ وہ پیٹھ سکتی ہیں تو مزید میں ہی بیٹھ میں ساہیے کیا انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسا کہ بتایا ابھی اعتقاف کی مسائل ہمارے ایک پراباب ہے اس پر ہم تفصیل سے اس پر گفتو کریں گے فیلحال مختصر ان میں جواب دے دوں کہ اعتقاف ایک عبادت ہے جس طرح مرد اعتقاف بیٹھتا ہے جو صرف مسجد میں ہی ادا ہو سکتی ہے قرآن مجید میں جہاں اعتقاف کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا وَلَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد کی مسجدوں میں اعتقاف کرنے والے لوگ تو اعتقاف کا معنی ہی ہوتا ہے مسجد میں عبادت کی نیت سے تہرنا تو گھر میں جو اعتقاف ہوتا ہے وہ اعتقاف نہیں ہے اصل میں اعتقاف مسجد میں ہونا چاہیے عورت کو اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو اور اس کے جو گارجین ہوں ولی چاہے اس کے شوہر یا اس کے والد وہ اس کو اجازت دیں تو وہ مسجد میں آگر اعتقاف کر سکتی ہے اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو اور مسجد میں اس کو انتظام کیا گیا ہو اعتقاف کے لئے تو باقی انشاءاللہ و تعالی آگے جو اعتقاف کے مسائل آئیں گے تو اس میں ہم تفصیل کے گفتہ ہو کریں گے جو انشاءاللہ جزاکلہ مارک اللہ فیکم مزید کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں روزے کی نیت کب سے شروع کریں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں روزے کی نیت کب سے شروع کریں نیت سے شروع کریں انشاءاللہ و تعالی نیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہماری آگے آ رہی ہے فیلحال میں مختصر ہے نیت جواب دے دوں کہ روزے کی نیت فجر کی ازان سے پہلے آپ کو کرنی ہے جہاں سے روزے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے آپ کو نیت کرنی ہے یعنی رات کا وقت جیسے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کر لیا مغرب کے باس سے لے کر فجر کی نماز کی بیچ میں آپ کو نیت کرنی ہے روزہ رکھنے کی تو اس درمیان میں اگر آپ نے نیت کر لی اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو آپ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو اسی کو نیت کہتے ہیں مغرب سے فجر کے درمیان میں نیت کرنی ہے ہر روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی ہے یعنی روزہ شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے انشاءاللہ کے وہ بات آئے گی کہ جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے اس کے لئے روزہ نہیں ہے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا تو فجر سے پہلے نیت کرنی ہے روزے کی جی اگلی سوال کوئی ہو تو کر سکتے مسائل کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل سے آئیں گے جو ہمارے ناظرین سوال کر رہے ہیں ان کے لئے ایک مختصر سی ہدایت یہ ہے کہ آپ جب سوال کر لیں اس کے بعد آپ اپنا فن بھی میوٹ کر دیں اور جب آپ سوال کر رہے ہو تو اگر ٹی وی پہ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں یا آپ ہم کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ میوٹ کر دیں کیونکہ آپ کی طرف سے جو پروگرام ریلیز ہو رہے وہ آواز بھی آتی ہے جی اگلا سوال جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی سوال کر سکتے ہیں آپ کو جی آپ کی آواز یہ سوال کر رہا ہوں مولانا نے رویٹ عبارہ میں تفصیل دیئے لگے یہ بات پر روشن نہیں دانے کہ کن لوگوں کو روزہ ماس ہے کن لوگوں کو کن مسلمان لوگوں کو جو طبیت سے ناداز ہے یا جو سیئے سیڈیزن ہیں کون کو اسی باتوں سے روزہ ماس ہے اور ان کو روزہ نہیں دیکھنے پر بھی دینا نہیں ہوگا یہ بات پر مالا میں روشنے دانی ہوں گی جی ابھی کیونکہ یہ ہمارا کورس ہے اور آگے بہت تفصیل سے اس پر بات آنے والی کی کن کن لوگوں کے لئے روزہ رکھنا واجیب ہے اور کن کن لوگوں پر روزہ واجیب نہیں ہوتا ہے جیسے جو کاغل آدمی ہے اس پر روزہ واجیب نہیں ہوتا ہے بچوں کیونکہ یہ بات پر روزہ کی کنگوagog میں بنایا ہے کیونکہ یہ روزہ روزہ کیا ہے بچوں کو ڈیوبی نے ہاں تفصیل سے کہے کنورس ہے جیسے جو آپ کو پیٹھا سوال کیا ہے کوئی جو آپ کو پیٹھا سواہ کہا ہے جب آپ نے تفصیل سے روزہ کی بھی ہونا نہیں بتایا ہے اور وہ تو پیٹھلا ہے جی جی وہ روزہ روزہ ساگنے والا ہے دن کا مارا کورس ہے ابھی صرف یاد جسرہ دن کا کورس کا لیکن ان تین دن اور ہے کورس لیکن ان تین دن اور ہے کورس کا انشاءاللہ ان تین دنوں میں یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ابھی تک جو ہے ہم نے زیادہ تر روزوں کے فضائل کے موضوع پہ اور تربیتی ناہیے سے رمضان پر گفتو کی ہے جو اس کے فقہین آئی ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے ہمارے کورس میں ہم تفصیل سے گفتو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل کا دن ہماری رخصت کا دن ہے مندے کے دن انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جو رمضان کے حوالے سے جن موضوعات پر ہم کو گفتو کرنی ہے بھی باقی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم گفتو کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ اشتب اللہ اللہ انتا استفلوکا وطبو علیک وآخر دعوان انحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی